کور شارٹ ہوگا یعنی 222 والا ہوگا یا 2023 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا بھائی پہاتی سبزے اور آپ دیکھ رہے میرا سٹورنٹ کا یوٹیوب چینل پہات اینپو جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 222 میں جو سلیوز تھا ایٹا انڈیگیٹ 222 کا تو کچھ شارٹ تھا جس میں کی بکے میں جو تھا پور پاکستان میں تو ایک تھا پیزکس میں 20 میں سے 14 چپٹر تھے تقریبا چودہ بارہ یا چودہ اور کمیسٹری میں ست رہتے چوبیس میں سے اور بیریو جی میں ستہائیس میں سے بھی چودہ پن رہتے یا اٹھارہ تک تو اس سال بھی آج سے دو تین دن پہلے جمعہ رات کے دن پر میں خیال میں تیس تاریخ پر کیمیو والوں نے ایک میٹنگ کیا تھا پی اے سی جو کہ چیئر کیا تھا ڈاکٹر زیولہق صاحب جو کہ وی سی کیمیو ہے اور اس میں ایٹا کے لوگ بھی شامل تھے یعنی کیمیو اور ایٹا جو ٹیسٹنگ ایجنسی ہے وہ ان دونوں کے باہرنی اشتراک سے ایک میٹنگ ہوا جس میں ہی تک کیا گیا کہ ہم اس سال بھی کپک کے لیے 2022 والے سلیبس جاری رکھیں گے اور اگر نیو پی ایم ڈی سی کا جو ہم کیا ہے ٹیم ہوتا ہے اگر انہوں نے کوئی چینجز کیے تو ہم آپ کو انفرام کریں گے اور اس وقت تک آپ 2022 والے کورس پر پوکس کریں اور سٹورنٹ کے لیے بیس اپ لکھ مطلب یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بکے والے ایٹا والے کیمیو والے کے کورس ہوئی شارٹ ہو 2022 والے ہو لیکن ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان ہے پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو میرا اپنا ذاتی جو رائے ہے اب مشورہ ہے جو ریپیٹر ہے جن کے پاس ٹائم ہے تو پل کورس پر ابھی کام کریں کیونکہ پاس ٹائم ہے جبکہ جو سگنیر والے کے پریش ڈورنٹ ہے تو وہ وہ پھر سمارٹ سالے پس یا جو ایکسیلیریٹڈ ایک ایڈمیک کھنینڈر تھا ان پر پوکس کرے تو یہ تھی اب تک کی آپ ڈیٹ مزید کریس کے لیے میرا ساتھ کنیکٹیڈ رہے اور دیجئے اپنے مزبان پہ حدیث حدیق و جات و السلام موسیقی